موسیقی ذرا اندازہ لگائی ہے کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنے کی مانگ رکھنے والے کتنے وی بی آئی پی ہیں جماعتے اسلامی کے سید علی شاہ گلانی آوامی ایکشن کمیٹی کے میر وائز عمر فاروق مسلم کانفرنس کے عبدالگنی بھٹ جے کے ایل ایف کے یاسین ملک جیسے الگاوادی نیتاؤں پر سرکار نے پانچ سال میں پانچ سو کروڑ روپے پھوک دلے یعنی ہر سال سو کروڑ الگاوادیوں کی سوویدھا اور سرکشہ پر عام آدمی کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور الگاوادی اس پروکار کا جواب کیا دیتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہم پاکستانی ہے ہم پاکستانی ہے ہم پاکستانی ہے دوسری اور کشمیر کو لے کر ڈلی میں آل پارٹی میٹنگ ہو دیئے لیکن پیٹھک میں کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلتا سرکار کہتی ہے کہ الگاوادیوں کے خلاف ایکشن پلان تیار ہے لیکن یہ پلان کیا ہے اس کا ذکر تک نہیں ہوتا ہے صرف ڈیلیگیشن کے فائنڈنگ کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے دیش کی اکھنڈتا اور پربوسطہ کو لے کر کے کسی پرکار کا سمجھوتا کرنے کی کوئی گویایش نہیں ہے اب ذرا نظر پاکستان پر ڈالیے وہاں کے آرمی چیف جنرل راحل شریف کہتے ہیں کہ کشمیر ان کے دیش کے گلے کی نس ہے یعنی آتنکواد کی فنڈنگ پاکستان کا جن سد ادھکار اور ان سب کے نیچے ہے کشمیر کی عوام جو الگاو پاکستان اور ڈلی سب کی ماپ تول کر رہی ہے برحان کی موت کا ماتم گھاٹی اب تک جھیل رہی ہے اب سوال ہے کہ کشمیریوں کو جواب کون دے گا الگاوادیوں کی نہ تو ایسی نیت دکھتی ہے اور نہ ہی ان کی کرتوت ایسی رہی ہے رہا پاکستان تو ہندوستان کی زمین پر قدم رکھنے میں اس کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں ظاہر ہے جواب ہندوستان اور جمہو کشمیر کی سرکار کو دینا ہے سوبے میں لاؤ این آرڈر کی ناکامی کے لیے محبوبہ مفتی سرکار آخر کتنی ذمہ دار ہے یا خود دلی دو مہینے میں گھاٹی میں شانتی بحال کیوں نہیں کر سکے الگاوادیوں سے بات کو لے کر سرکار بھلے ہی سنشے میں ہو ان کے منطری کتتا ہی نہیں ان کے خلاب میں وہی بڑھتا ہونا چاہیے جو تیرریسٹ ہے الگاوادی یہ وہی ہے ان کی سولتیں بند ہونا ان کی سورکشہ نکالنا ان کے سارے ہوتل کے ہوای ائر سرویس جو ملتی ہے بہشنے جیسے سب بند کرنے کے بارے میں جو منطریہ نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے تو کیا واقعی یہی حل ہے الگاوادیوں پر نکیل کسنے کا کیا اتنا کرنے سے گھاٹی میں امن لوٹ آئے گا اسی سوال پر سب سے بڑے انالیسس کے لیے سیدھے چلتے ہیں Zee Business Studio میں نمسکار میں ہوں گھوڑا وگروال کشمیر سے لوٹے All Party Delegation امید کے مطابق خالی ہاتھ لوٹ آیا گری منطری راجنات سے ہی نے کشمیر کو لے کر پی ام موڈی کے ساتھ بیٹھک کی اور اب All Party Delegation کی بیٹھک بھی ختم ہو چکی ہے بیٹھک میں کوئی بھی امید کے مطابق ڈھوس نتیجہ نہیں نکلا All Govadiوں سے سرکار بات کرے گی ان کی سویدہ اور سرکشہ کے خرچ میں کٹوٹی کرے گی یا ان کے ساتھ سختی سے نفتے گی ہاں اتنا ضرور ہے کہ گھاٹی کے All Govadi بھارت سرکار کے خرچ پر ایشو آرام کی زندگی ضرور گزار رہے ہیں ظاہر ہے سرکار کھل کر بھلے نہ کہے لیکن موڈی سرکار All Govadiوں کو بخشنے کے موڈ میں نہیں دکھتی ایسے سنکیت اب مل رہے ہیں یہی ہے اس وقت کی Big Story Big Debate All Govadiوں کو خرارہ جواب مرسات اس مدے پر بات کرنے کے لیے ایک خاص پینل ہے مرسات اس پر بات کرنے کے لیے پریمز شکلہ ہیں سپوکس پرسن بی جے پی بی ڈی مشنہ ڈیفنس ایکسپٹ مہر ترار ہے پاکستان کی سینر جنرل اس پینل میں امیت رینا ہے روٹ سنگ کشمیر کشمیری پنڈیتوں کا ایک سنگٹھن ہے مرسات آلوک شما تھوڑ دیر میں جو لیں گے لیڈر کانگریس مرسات پرافل بکشی ہے سیکیورٹی ایکسپٹ اور جے کے تلپارٹی ہیں فارمر ڈیپلومیٹ ان سب سے ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آئے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کیسے بھارت کی کھانے والے اور پاکستان کی بجانے والے ان لوگوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے بھارت کا دیکھئے الگاو وادیوں پر پانچ سال میں پانچ سو چھے کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں ہوتیل بل ایککیس کروڑ روپیہ آئل کا خرچ فیول کا خرچ قریب ستائیس کروڑ روپیہ سرکشہ گاڑ جو ان کی سرکشہ میں لگے ہیں تین سو نو کروڑ روپیہ ان پر خرچ ہوا اور نیجی سرکشہ ادھکاری ڈیڑھ سو کروڑ روپیہ جو ان کی سرکشہ میں نیجی سرکشہ ادھکاری لگے ہیں پی ایسیو ان کی سرکشہ پر خرچ ہوا یعنی دو ہزار دس سے دو ہزار پندرہ کے بیچ پانچ سال میں ان کی سرکشہ پر پانچ سو چھے کروڑ روپے خرچ ہوا جبکہ اگر دیکھیں تو بھارت سرکار کا ایک شکشہ کے بجٹ میں بھی اتنا نہیں خرچ ہوتا اس کے علاوہ الگاو وادیوں پر الزام دیکھ لیجئے آپ پاکستان میڈیکل سکولرشپ میں گھوٹالا دس پندرہ لاکھ میں سکولرشپ بیچی حوالہ کے ذریعے پیسوں کا لین دین اور بہت سارے ان پر آروپ ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ جب کشمیر کو سب سے زیادہ ضرورت ہی ہیلپ کی باز اس وقت آئی تھی اس وقت یہ کوئی الگاو وادی نہیں دیکھے تھے سیدہ دیکھی تھی جس نے سب ہی کشمیریوں کی مدد کی تھی تو آخر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی الگاو وادیوں کو قرارہ جوابی سرکار دینے جا رہی ہے پریم شکلا شروعات آپ سے ہوگی آخر کیا کرنے جا رہی ہے سرکار ان الگاو وادیوں کے ساتھ اور کیا سنکیت جو ملے ہیں ان کو مانے کہ ان پر اب شکنجا کسا جائے گا پریم شکلا ایک گریہ راج منتری کا بہت پسٹ بیان آپ نے اپنے خود کی سٹوری میں دکھایا حریت جس طرح سے پاکستان پرستی پر آمادہ ہے جس طرح سے کشمیر میں الگاو واد اور آتنکواد کو سمرتن دے رہا ہے جس طرح سے پاکستانی کبزے والے کشمیر میں چین کی سینہ کی موزمودگی تک کا سمرتن کر رہا ہے ایسے میں حریت کے گلے کو شکنجا پہنچے اس طرح کا کی کاروائی آوشک ہے اور کینڈر کی سرکار ہر الگاو وادی کو جو بھارت کی سمپرہوتا کو چنوتی دینے والے ہیں جو بھارت کی اکھنٹا کو چنوتی دینے والے ہیں ان پر کاروائی اور نرنائے کاروائی کرنے کی پکشتر ہے نہیں لیکن یہ کاروائی کس روپ میں ہوگی سر کیا ان کے بجٹ میں کٹوٹی کی جائے گی کیا ان کی سرکشہ میں کٹوٹی کی جائے گی کیا ان پر کھرچ کیا جانے والا پیسہ کم ہوگا آخر کیسے ہوگی یہ کاروائی اس پر اس پر بیاپک ویچار ویمرش ہوگا اور ان کو جس طرح سے بھی جو ہے نینترن میں لائے جا سکے ان کی سرکشا میں کٹوتی کر ان کو دی جانے والے جو راشی جن پر جو کھرچ ہو رہی ہے اس میں کٹوتی کر الگاہ وادی جو ہے وہ کشمیر سے کس طرح سے الگ طلب پڑے اس پر جو ہے ایک نڈائے کاروائی سرکار جو ہے اس کی ویچارہ دی ہے ایک بات بتائیے یہاں پر میں اس کے بعد دوسرے پینلس کے پاس جاؤں گا کیا پھر یہ مانے کی سرکار کی سوچ ہے کہ اس پوری کشمیر سمسیہ کا حل اس میں الگاہ وادی ایک سب سے بڑے سب سے بڑے ویلن ہے اور اس لیے اب الگاہ وادیوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ باتچیت سب سے ہوگی لیکن الگاہ وادیوں پر شکنجہ بھی کسا جائے گا جب آپ سے وہ ابھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو جب آپ ان پر شکنجہ کسیں گے تب وہ آپ سے کیسے بات کریں گے جو الگاہ واد پر یہ آمادہ ہو اور دیش کی اکھنڈتہ کو جو ہے وہ کھنڈت کرنے کے لیے جو ہے وہ لگاتار کارروائی کر رہا ہو اسے بات کرنے کی کوئی آوشکتہ ہے بھی کیا کیونکہ اتنے دنوں سے جو باتچیت چلی اسے لاب کیا ہوا آپ جو ستت ایک پرکریہ تھی کیا اسے لاب ملا ان کو جو ہے جو کھہرات دی گئی کیا اسے لاب ہوا اس کا جو ہے اس پر ایک نشکرس بھی تو نکلنا چاہیے اس کا کنرال ہو کر بھی ہونا تو آوشک ہے میں آمیت آپ سے کے بات آوں گا آمیت کیونکہ کشمیری پنڈیتوں کے سنگٹھن کو ریپریزن کرتے ہیں اور کشمیری پنڈیت بہت بڑے طور پر ویکٹیم رہے ہیں کشمیر میں ہنسا کے یا کشمیر میں جو حالات رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے آمیت آپ کو کیند سرکار کی کیا کسی پالیسی میں چینج دیتا ہے الگاہ وادیوں کو لیکر جو سنکیت مل رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پالیسی صحیح ہے دیکھیں اگر اگر یہ ایمپلیم آتی ہے تو اگر یہ پالیسی آتی ہے جو اس کے انڈکیشنز ابھی مل رہے ہیں تو یہ پالیسی صحیح ہے کیونکہ آپ نے پچھلے پیسر سال سے الگاہ وادیوں کو یا جو پرو انڈیپینڈنس سپریٹس تھے ان کو آپ نے کافی فریڈم دے رکھی تھی آپ نے ان کو سٹیٹ گیس کی طرح رکھا ہو تھا اگر اس کے بات بھی آج آپ کو نتیجے نہیں مل رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ٹیکٹکس چینج ہو سمجھ سیاں یہ ہے کہ آج بھی کھل کر سرکار کلیر نہیں کر رہی کیا چینج آف ٹیکٹس ہے کی نہیں ہے کیونکہ آج پریس کانفر میں جب ڈاکٹر جنردنس سے پوچھا گیا کہ آپ کن کن سے بات کرنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں پھر ان سے پوچھا کہ آپ الگاہ وادیوں سے بات کرنے کو تیار ہیں تو اسے بولیا it means what it means تو ایک ambiguity ہر بار چھوڑ دی جاتی ہے اس پہ clarity آج تک سرکار کی نہیں ہے نہیں تو رویہ بہت اچھا ہے کہ آپ دوسرے طریقے اپنا ہیں پرافل بکشش صاحب آپ کے پاس آؤں گا پرافل بکشش صاحب کیا آپ بھی اس کو اچھی policy مانتے ہیں کہ سپرٹس کو الگ کرو آئیسولیٹ کرو ان پر شکنجہ کرو اور اس کے بعد جو باقے سٹیکھولڈر سے ان سے بات کرو کیا اس سے کشمیر سمسیا کا حال ہوتا دیکھتا ہے دیکھئے ایسا ہے یہ بات ساری یہ ہے کہ جب ڈھوب رہے ہیں تو آخری جب پانی سر سے نکلنے لگا تو آپ کا پاؤں پتھر پر پڑ گیا اور آپ نکلنے کی بات کر رہے ہیں آپ اس ستھی میں آئے کیوں پہلے ان لوگوں کو آپ نے تنیزر پالا کیوں ہوا تھا پہلے تو اس کا کون جواب دے گا اور دوسری بات ہے جیسے کہ ابھی بات کی جا رہی تھی الگاؤ وادی کا سمرتن کون کون کر رہا ہے میرے کو لگتا ہے اندر بھارہ سرکار کے اندر سے لوگوں کا سمرتن ہے تب ہی تو ہم ٹھیک جواب دینے میں سک پکاتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ اندرونی پرابلم ہے یہ بہار سے پرابلم نہیں آ رہی ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پیسٹھ سال کی پرابلم بہار سے آئی ہے یا بھول جائیے ہم نے جان کے ان کو پالا ہے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے چاہے پرائم منسٹر نے ان کو چائے پر بلایا چاہے بیوروکرائٹس اور پولیٹیشنز تو ان کے ساتھ میل جول بڑھا کے اپنا کام نکال رہے ہیں سائی فن آف ہو رہے ہیں لوگ اپنے جیبوں میں پیسہ ڈال رہے ہیں یہ کئی چیزیں ہیں جب انکواری شروع ہوگی تو پسا چلے گا کہ بات حق ہے کہاں پر تو یہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہ سٹیپ جو لیا ہے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے پر ہمیں یہی دکھ ہے کہ اتنی دیر بعد کیوں ٹھیک ہے اتنی دیر بعد کیوں بیڈی مشہ صاحب ایک چھوٹا سا ریاکشن آپ کا پھر میر تار میں آپ کے پاس آتا ہوں بیڈی مشہ صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گھڑی کو پیچھے نہیں گھمایا جا سکتا ہے آج کی جو پرستیت ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کی دوا کرنی پڑے گی بات یہ ہے کہ ویڈی کا پورا اسلمائزیشن اور ریڈکلائزیشن ہو گیا ہے ٹوٹل ہو گیا ہے وہاں پر ایک ہزار پچیس لوگ پورے ایک سو پچیس کروڑ جو بھارت کی جنتہ ہے ان کو ان کو بلیک میل کر رہے ہیں ریالٹی ہے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں وہاں پر ایک سو پچیس سیپریٹسٹ جو پورے پرکس لے رہے ہیں سیکیورٹی لے رہے ہیں اور پورے پاسپورٹ ان کا لفافیم بند رہتا ہے جیسا آپ نے خود بتایا ہے وہ لوگ روسٹ رول کر رہے ہیں اور قیرائے کے بھاڑے کے جو اس پانچ سو پچیس لوگ ہیں وہ پانچ ہزار پانچ ہزار سیکیورٹی فورسز پر کیجولٹی کر دیتے ہیں اس کا میسیج کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پانچ سو پچیس لوگ ساٹھ دن میں پانچ ہزار لوگوں کی سیکیورٹی فورسز کی کیجولٹی کرتے ہیں تو وہ دو سال میں پورا وہاں پر انڈین آرمی کو انیفیکٹیب بنا دیں گے یہ میسیج پاکستان کو جب جاتا ہے تو پاکستانی اصمتہ ہے کہ پراکسی وار سے ہی ہم ہندوستان کو توڑ دیں گے اور اگر ہم لوگ آج بھی جمہوریت انسانیت اور کشمیریت کہتے رہیں گے تو یہ پلیٹی ٹیوڈ ہو گیا ہے یہ ٹوٹل پلیٹی ٹیوڈ ہے اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیفنیشن سٹیک ہولڈرز کی پھر سے بننی چاہیے اس میں پاکستان اس میں سپریٹسٹ یہ لوگ نہیں سپریٹسٹ پاکستان کو سٹیک ہولڈر کون کہتا ہے پاکستان کو سٹیک ہولڈر یہ میں دیکھیں ان کو کہنے دیجئے سرکار کبھی نہیں کہتا سرکار تو صحیح قدم پر ہے سرکار کو تو خامکھا کڑکھرے میں کھڑا کر رہے ہیں جو لوگ گئے تھے وہاں پر سپریٹسٹ کے دروازے پر کیا اس پالیامنٹ کے اممیمبر نہیں ہے جس پالیامنٹ میں یونانیمس ریسیشن ہوا ہے کہ کشمیر ہمارا ابھن انگ ہے تو یہ کس موں کو لے کے گئے تھے وہاں پر ان کا دروازہ کرتا ہے اپسوس کی بات ہے شرب کی بات ہے بلکل اور پریم شکلہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا لیکن مہر ترار یہ تو تیہ ہے کہ بھارت میں جو الگاؤ آدھی ہیں وہ اس کشمیر سمسیہ کا ایک بہت بڑا کارن ہے لیکن مہر ترار پرابلم باہر سے بھی آ رہی ہے پاکستان سے بھی آ رہی ہے جو آپ کے آرمی چیف ہے جنرل رائل چریف انہوں نے ایک بیان دیا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے بتاتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں شہر رگ ہے کشمیر ہماری یعنی کشمیر ہمارے گلے کی نس ہے اور ہم کشمیر میں آزادی کی مانگ کو کوٹ نیتک اور نیتک سمرتن دینا جاری رکھیں گے میر ترار جب ایک پڑوسی دیش کا آرمی چیف اس طرح کی باتیں کرتا ہو تو اس کا مطلب صاف ہے جو لگاتار یہ بات کہی جاتی رہی کہ پاکستان سپانسر ٹیررزم ہے وہ تو اس کو پروو کر رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک یا مورالی سپورٹ کرتے ہیں میں بھی مورالی سپورٹ کرتی ہوں فر انسنس کشمیر میں جو ہو رہا ہے پیلس ٹائن میں ہو رہا ہے that doesn't mean کہ میں چاہتی ہوں کہ انڈیا کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن ہو کشمیر میں but I do believe I do feel as a پاکستانی as your neighbor as somebody who wants peace کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میں وہ ڈی ٹی وی والوں کی 60 days of nights اس میں آپ کے فوجی پولیسمن آپ کے پروب انڈیا کے لوگ محبوبہ مفتی اس پوری ایک ڈاکیومنٹری ہے I was just watching that ابھی جتنی میں نے دیکھی اس میں کہیں پہ کوئی پاکستان کا ذکر نہیں ہے سب لوگ اپنے اپنے ایشوز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگ کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں یہی تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی میں نے کشمیر کے بارے میں بات کیا کشمیر کے بارے میں لکھا ہے I always believe کہ کشمیری سفر کر رہے ہیں ان دونوں آپ کہنا کیا چاہتی ہیں کشمیر تو بھارت کا حصہ ہے میر ترار اور آرمی چیف یہ کسی ڈپلومیٹ کی طرف سے بیان نہیں آیا میر ترار میر ترار ڈپلومیٹ کی طرف سے نہیں آیا آرمی چیف کی طرف سے بیان آیا ہے ڈینا ہی کرنا چاہتی ہیں کہ کشمیر بھارت کا حصہ نے بیسی کیا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے کس بیسی پر I'm sorry tell this person to be quiet otherwise I'm very happy to go آپ لوگ مجھے بلاتے کیوں ہیں روز صرف اگر if you are going to have a نہیں نہیں آپ اپنی بات رکھیں میر ترار اور لیٹس آرمیٹ ساہرمیٹ میر ترار میں نے آپ سے سوال پوچھا میر ترار میر ترار میر ترار میر ترار don't shout میر ترار don't shout nobody is shouting on me آپ لوگ خیرات کے words کیوں use کر رہے اپنے لوگوں کے لیے separatist ہے ہے تو کشمیری اگر کشمیری ہے تو کشمیر کا حصہ ہے کشمیر آپ کا ہے تو آپ ان لوگوں کو خیرات کے words کیوں نہیں کیوں کیوں ملوچستان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ملوچستان پر تو آپ کا کبجہ اس کے بارے میں کیا رہا ہے جڑا اپنا اودار اپنا لیبرالیزم جو ہے ملوچستان پر بھی بتائیں خیرات کیوں ہے اس کا جواب ہم دیں گے اگر سننے کو تیار ہیں تو ہم خیرات کی بات کرتے ہیں ایک منہ ایک منہ ایک منہ میرے ترہاں سوال یہ ہے آپ لوگوں میں بات سننے کی پیشنس بات سننے کی پیشنس لیکن آپ بھی امپیشنٹ دکھائی دے رہی ہیں میرے ترہاں آپ بھی پیشنس ہم درہاں بلوچستان پر پیشنٹ کیلی بتائی ایک منہ ایک منہ میرے ترہاں آپ نے بات بولیے لیکن میرے ترہاں آپ نے فیکس کو صحیح طریقہ سے رکھی ہے میرے ترہاں آپ نے فیکس بات پاس کریں آپ جنجمنٹ پاس کریں گی آپ جنجمنٹ پاس کریں گی tell this person not to yet آترکوادیوں کو پالنے والے دیش کی پترکہ جنجمنٹ پاس کریں گی اور ہم لوگ مششہ کے بات نہیں کرتے جنجمنٹ بات سنجل پرمشکلا لیٹر کمپلیٹ پرمشکلا آرہاں پرمشکلا ہر کوئی پھر دوسری ٹریک پہ چلا جائے گا میرے ترہاں سنیں میرے ترہاں میرے ترہاں آپ اپنی بات پوری کر کریں گا لیکن سنیں میرے ترہاں سننا سیکھیں ایک سنیے مہترار مہترار سنیے مہترار سن لیجے سوال سن لیجے مہترار سوال تو سن لیجے آپ آپ اپنی بات کہہ جا رہی ہیں آپ سوال نہیں سن رہی ہیں مہترار اپنی چیف اگر کہے کشمیر شہر آگے تو اس کا کیا مطلب آپ پروکسی وار پر کنڈم کرتی رہتی ہے مہشہ آپ کشمیر میں پروکسی وار کو کنڈم کرتی ہیں اس بیان کو کنڈم کریں گی کی نہیں کریں گی مہترار اس بیان کو کنڈم کریں گی کی نہیں کریں گی آپ کشمیر میں پروکسی وار کو کنڈم کرتی رہی ہے اس بیان کو کنڈم کریں گی کی نہیں کریں گی مہترار انہوں نے کہا ارمی چیف ڈیپلومیٹسی کی بات کیسے کرے گا ارمی چیف ڈیپلومیٹسی کی بات کرتا ہے کیا میں ساتھ ڈیپلومیٹ ہے میں ان سے پوچھ لوں گا لیکن ارمی چیف ڈیپلومیٹسی کی بات کرتا ہے کیا اگر مجھے سیر ایم گوئی سپیک فر فائیو میننس آپ لوگ صرف پاکستانیوں کو اس لیے بھولاتے ہیں کہ ایک تو یکید وہ جو آپ کا پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ پر حصہ ہے وہ آپ ہم سیٹیزن کے اوپر کتا سکید کرتا ہے آپ پہ کوئی غصہ نہیں آپ پہ کوئی غصہ نہیں ہوتا رہا نو 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 yes you're yelling at me no 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 you're not attacking me you are yelling ان کی حالیم کام کرائیے if you don't want to the part of the debate i'm not okay okay this is the last time i've appeared okay good night thank you very much for being with us लेकिन आप 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 बात नहीं सुन्देगे अपने जो का उसके उपर जो facts हैं उसके उपर facts को सही रखने की कोशिश करें ठीक है प्रेम शुकला मैं आपके पास आँगा प्रेम शुकला ठीक है मेरतरार जो कहरी थी उनकी बात है लेकिन सवाल यहां पर यह है कि delegation में तो खाली हाथ लोट आया प्रेम शुकला अलगावादियों पर आप जो करने जा रहे हैं उसको लेकर आपके delegation में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ नहीं होंगे आप यह संसद्य दल को लेके गए थे वो उनमें से बहुत सारे लोग तो इनसे बात करने चले गए देखिया लगावादियों से बात करना आवश्यक था और उनसे बात की गई अलगावादियों के पास कुछ लोग गए جو الگاو وادیوں سے بات کرنا بہت مہتپور سمجھتے ہیں اور اس پر میں آدھرانی مشرا جی کا جو پرسٹ ہے میں ان سانسدوں سے نشتر پر میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بھارت کی سانسد میں ہم نے یہ تینک کیا کہ زمین یوم کشمیر جو ہے بھارت کا پیوں کے سمیت گلگٹ بالٹستان سمیت بھارت کا اکھنڈنگ ہے جب انہوں نے اس پرستاؤں کو مانا تو آپ الگاو وادیوں سے ان کے دروازے پر جا کر ان سے چروری کیوں کر رہے ہیں تو یہ چھروری کرنے کی جو ہماری قوائیت تھی نشت طور پر جو ہے وہ بہت پرسنسہ نہیں نہیں ہے میں اس کی نندہ نہیں کر رہا لیکن پرسنسہ بھی نہیں کی جا سکتی لیکن لگاو وادی جو جو اصلی سٹیکھولڈرز ہیں جو پولٹکل فورٹس ہیں جو ٹریڈ یونینز ہیں جو ویہاپاریوں کی سانسدہ ہیں ان سب سے بات چیت پرارموی ایک پرکریہ ہے اس پرکریہ کا پرنام آنے میں سوی لگے گا علوک شرما کانگریس لیڈر میرے ساتھ جو چکے ہیں اور جیکیت رپارٹی فارما ڈیپلومیٹ بھی میرے ساتھ ہیں لیکن علوک شرما آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی آجیو یہ دل گیا تھا اس کا ریزلٹ آنے میں وقت لگے گا اور جو کیند سرکار کی ایک نئی پالیسی دکھ رہی ہے الگاو وادیوں کو لے کر کہ ان کو آئیسولیٹ کرو ان کی فیسلٹیز میں کٹوٹی کرو یہ صحیح ہے اور یہ کشمیر سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار رہے گا ابھی تک کوئی عدکارک بیان نہیں آیا ہے اگر ان کے اوپر کسی بھی طرح کا شکنجہ کسا جاتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو کانگریس پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے لیکن مشرہ صاحب اور بی جے پی کے ہمارے پروکتہ مہود ہے یہ کہیں صاحب وہ الگاو وادیوں سے چار لوگ جا کے ملنے کی کوشش کی اسی لیے سب کچھ ہوا اور سرکار کا تو کہیں پر دوش نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا کہیں نہ کہیں اپنے گریبان میں جھاک کر وہاں کی پی ڈی پی کی سرکار جو بی جے پی کے ساتھ ہے اور کہیں دے سرکار کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کا ڈیلیگیشن گیا تو آپ کا ہوم وک کیا تھا کیا کامن میریمم پروگرام پہ کوئی بات ہوئی تھی کیا وہاں پر کانسی ویڈنس بیلڈنگ میجرز کا کوئی ایک سٹیپ لیا گیا تھا اگر آپ کا ڈیلیگیشن گیا تھا ڈیلیگیشن میں ہی چار طرح کی آواز کیوں تھی آپ کی یہاں سے جو لوگ گئے ان میں اس کا مطلب سویم سرکار سویم سرکار ہی جو آپ چاہتے ہیں کہ شرد یاد ہے اسی طرح میچری پر کاروائی ہو کامریس کیا چاہتی ہے جرہاں یہ بھی سپسٹ کریں ارے بھائی تو بیکار کیا بیکار کے سوال اٹھا رہے ہیں یار کون کاروائی کرے گا یار آپ اپنے لوگوں کو تو سمحادی نہیں آپ بیکار کے سوال نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سرکار میں کیوں جانے دی آپ کا پروس پر نہیں ہے آپ کو پروس پر نہیں کرو جمہو کشنیر مدے کو آپ جیسے لفاظ لوگ جو ہیں نا جمعو کشنیر کے مدے کو آپ جیسے لفاظ لوگ جو ہیں نا جس طرح سے مشرا ساتھ پروٹیک کر رہے ہیں سرکار کو آپ جیسے لوگوں نے نیروس کے لانکے پرمہ ہم سن تک اور راہل گوڑی اور جنیاں باندی تک لفاظی آگ کی ہے اور جائے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور اس لفاظی کا پڑھنا دیا ہے پیوڈی 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 آپ کچھ کہتے ہیں آپ کو سم سے کم دھر میں بیکھ کے ساتھ مدے کو سم سے کم دھر میں باندی تک سب نے جمعو کشنیر کے حالت کو بگاڑا ہے چلیے ٹھیک ہے آپ مجھے لیے بات آجواب لیے ساٹھ دن سے وہاں پاک کر رہی ہے کہ ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے ایک ایک کرکے ایک ایک کرکے ایک ایک کرکے سر سنیے ایک ایک کرکے اہلوک شرمن کی بات تو رجاف اور آپ اپنی بات کریں گے چلیے ٹھیک ہے آپ جواب لیلے عالوک شرما جواب دیجو اور آپ بیچ میں مت بولئے گا کوئی نہیں بولے گا بیچ میں ایک ایک کر کے بات کرتے عالوک شرما بولئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں نہیں مدہ کی بات کرنے گا تو نہیں بیچا وہ اس طرح کی ڈیویٹ سے سول نہیں ہو سکتا ہے گلاب نبی آزا پر بات کریں آپ لوگوں نے گلاب نبی آزا پر اتر گلاب نبی آزا پر اتر لیتے کریں کہ آپ ہیڈ ماسٹر ہیں کیا اس کے ارے بھئی شو کے آپ ہیڈ ماسٹر ہیں نہیں آپ اتر لیتے کریں گے جمہ کشمیر سے ہوئے لیکن جو آپ سے پروش پوچھے آپ حق کھڑے ہوئے کتنے نیرنگ کشمیر جیسے مدے پر بھی شانتی سے بات نہیں کر رہا چاہتے ہیں لوگ سرے ٹی وی شو میں یہاں ہے تو اور پاکی ڈیلیگیشن میں کیا بہت اینکار ہو چاہیے یا تو دور پاکی ڈیلیگیشن میں کیا اینکار ہو گئے یا آپ نے نیتک بل ہو تو اتر دیں اچھا ٹھیک ہے جواب لیتے جواب لیتے ایک ہی بات جو بہر جائیں گے تو بات نہیں ہو بائی گیا مہدی جی میں ہیں اور کیول بی جے پی کے پروکتاؤں میں اور کسی میں نیتک بل نہیں جب وہ کشمیر پہ بات کر لیتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ بی ڈی مشنہ کچھ کے نہ چاہ رہے ہیں بی ڈی مشنہ لیکن بی جے پی کی کیندر کی سرکار ہے بی جے پی کی سرکار ہے لیکن دونوں کے سورہ لگ الگ ہیں برحان وانی کے میٹرک کو جس طرح سے ان لوگوں نے ڈیل کیا ہے یہ پوری طرح سے نندنی ہے لیکن آج بھی سولوشن کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے گلاب نبی آزاد کا سورہ بھی وہاں بات کیجئے گلاب نبی آزاد کی حرکت کا افتر دیں گلاب نبی آزاد کی حرکت کا افتر دیں کیا حرکت ہے حرکت تو بتائیے پریم شکلہ حرکت تو بتائیے گورو جی آپ کیسے کیسے لوگوں کو ٹویٹ پہ بیٹھا لیں گلاب نبی آزاد پہ اتر دیں پی ڈی پی پر ہم ضرور اتر دیں گے پریم شکلہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہی لٹکے رہے ہیں آگے پڑے آپ اپنا سوال پوچھ لیجے نہیں نہیں آپ اپنا سوال پوچھ لیجے جواب دینے کا ہے نا ٹھیک ہے جواب دینے کہا کھن کا ہے نہیں دینا چاہتے تو وہاں جواب دنائیں گے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے آپ نے سوال پوچھ لیا آلوک شرمہ دستکر میں جواب دیں گے دوسرے پینلل اس بھی تو ہے میہر ترار ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے آلوک شرمہ جلدی سے دس سیکن اپنی بات کمپلیٹ کیجئے پھر بیڈیو شرمہ جوڑا جی میں سرنڈر کر دیتا ہوں میں میں سرنڈر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس مدے کو بھٹکانا نہیں ہے میں کیونے کہنا چاہتا ہوں جمہو کشمیر کے جو حالات ہیں گلام نبی آزاد پر نہیں بولنا ہے شانتی سے سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ اس کا حل کیسے نکلے گا پھر وہ گلام نبی آزاد پر میں سرنڈر کر دیتا ہوں ابھی جو پروکتہ ہے کانگریس پارٹی کے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ٹی وی پر ٹی لی ویزن شو پر نام لینا تو میں سوٹ نی آنام تم کار سب جانتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ سماتا ہے کہ وہ ایک پلیکارڈ لے کے گھوم رہا ہے I am right I am intelligent and I am wise also میں نے تو نام بھی نہیں لیا میں نے تو نام بھی نہیں لیا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اگر وہ delegation وہاں پر گئے تو اس میں تین لوگ گئے ہوئے تھے اس میں پورا delegation نہیں گیا تھا اور وہ تین لوگ گئے ہوئے تھے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کوئی آواز نہیں آئی واپس آئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سائز فیوٹلٹی میں تھی اور میں نے یہ بھی کہا کیا یہ گلت ہے کہ ہماری پالیامنٹ نے یہ جب یہ جب accept کیا کہ کشمیر جمہو کشمیر ہمارا integral part ہے تو اس میں inherent نہیں ہے کہ ہم separatist کو stakeholder نہیں مانتے ہیں یہ ہمارا سوال ہے اگر یہ سوال پر یہ سوال پر کوئی objection میرے چھنے